انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں کہنے کو بھلے ہی ورلڈ کپ کا آگاست تین دن پہلے ہو گیا ہو لیکن ٹورنمنٹ کا اصلی رومانچ رویوار سے شروع ہونے والا ہے رویوار کو میزبان بھارتیا ٹیم وشو کپ میں اپنے ابھیان کی شروعات کرتی ہوئی نظر آئے گی مقابلہ پانچ بڑھ کی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کے خلاف چننے کے ایم ایچی دامرم اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا فینس کے بیچ اس میچ کو لے کر جبردست اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ میچ سے پہلے بھارتیا پیسر مومس سیراج کا ایک ٹویٹ اچانک سے سوشل میڈیا کی بڑی ہائی لائٹ بن گیا دراصل سیراج نے دیش کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کو لے کر اپنے بھاو ویقت کیے ہیں یوہ تیز گینباز نے ٹوٹر پر لکھا کوئی سپنا چھوٹا نہیں ہوتا جیسے سپنے سچ ہوتے ہیں جب سے میں نے ایک یوہ کھلاڑی کے روپ میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا میں نے وشو کپ میں اپنے دیش کا پرتینی دیتو کرنے کا سپنا دیکھا ہے جیسے کی ہم اپنا اپیان شروع کرنے والے ہیں میں آپ کی پراتنا اور سمرتن کی مانگ کرتا ہوں اور آپ سبی کو گرو محسوس کرانا چاہتا ہوں مومس سیراج نے انڈین فینس سے سپورٹ کی مانگ کی ہے ویسے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا کو پورے ورلڈ کپ کے دوران جب وردست سپورٹ ملنے والا ہے سب ہی فینس چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا بارہ سال کے بعد ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کی ٹروفی پر قبضہ جمائے آپ کو بتا دیں کہ سیراج پہلی بار ٹیم انڈیا کے لیے ونڈے ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالی میں بھارت کو ایشیا کا چیمپن بنانے میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا ایشیا کپ کے فائنل میں سیراج نے شرلنکا کو اپنے ایک ہی سپیل سے مقابلے سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا فائنل میں انہوں نے ایک ہی اوڑ میں ورلڈ ریکارڈ چار وکٹ لینے کے علاوہ میچ میں کل چھے شکار کیے تھے ونڈے میں ان کی موجودہ فارم بھی بہت ہی کمال کی ہے اب تک کھیلے ٹیس ونڈے میچوں میں سیراج 20.04 کی اوسط سے کل چوبن وکٹ لے چکے ہیں اب دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ چننے میں سیراج اوسٹریلیا کے کلاف کس طرح کا پرفومنس کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا ورسز اوسٹریلیا چننے ورلڈ کپ میچ میں کونسی ٹیم بازی مارنے والی ہے کمنٹ کر اپنی رائے ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں وہیں اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں